تمام کام جو آپ نے بات فرمائی پوری آپ نے ہمیں نصیحتی کی ہماری علم کمی کو دور فرمایا کہ اللہ پر بھروسے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اللہ پر بھروسہ اس کے لیے صبر ضروری ہے اس کے لیے شکر ضروری ہے اس کے لیے استقامت ضروری ہے اس کے لیے ثابت قدمی ضروری ہے تو ان چیزوں کا اللہ پر بھروسے سے کیا تعلق ہے کیونکہ اللہ جللہ جلالہ نے ہر ایک چیز کو دنیا ہے یا آمال ہیں سبب کے ساتھ جوڑا اور صحابہ اکرام کی ایک حکایت کو قرام جید میں تیرمے پارے میں وَمَالَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَا لَلَّا وَقَدْ هَدَانَا سُبُولَنَا وَلَا نَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آزَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ کیونکہ اپنے صبر اور استقامت پر بات کی تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو جو ہمارے اوپر عذیتیں آئیں اور جس چکی سے ہم گزرے ہم نے صبر کیا صبر سے پہلے بھی توقع اللہ کے اوپر صبر کے بعد بھی توقع اللہ کے اوپر اور اللہ جللہ جلالہ نے ایک راستہ دے دیا کہ توقع کا مطلب یہ ہے کہ مدد اسی وقت فوراں آ جائے تب بھی بروسہ اللہ پہ مدد بعد میں آئے تب بھی بروسہ اللہ پہ مدد زہری شکل میں جو میں میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ شکل نہ ملے تب بھی بروسہ اللہ کے اوپر موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی بنی اسرائیل کی قوم کو جو فرما رہے ہیں اس میں یہی فرما ان کو کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے آنے کے بعد ہمارے اوپر یہ حالات ہیں فرمایا کہ آپ جو سبر اور استقامت ہے اس کے ساتھ جڑے رہو اور اللہ کے طرف سے مدد آئی آئے گی اور مدد وہ کتنی دیر کے بعد آئی وہ اسی سال کے بعد آئی تو اللہ کے اوپر بروسہ ہے اور اللہ کے اوپر توقع ہے اور وہ استقامت کے ساتھ ہے اور وہ حالات سے لڑتے ہوئے یا حالات میں چلتے ہوئے اللہ کے ساتھ جڑے رہیں گے مدد ضرور آئے گی اور یہ یقین ہے کہ اسی راستے سے آئے گی اسی دروازے سے آئے گی اسی سبب سے آئے گی اسی عمل سے آئے گی اس کے علاوہ کسی صورت میں مجھے نہیں مل سکتا اور اسی دروازے سے ہی مل سکتا ہے تو پھر اس کا توقل پھر اس کا اللہ کے ساتھ جڑاؤ وہ مضبوط ہوگا پھر اللہ کے طرف سے مدد بھی آئے گی